بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلال ڈال اور آج ایک پرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اور آج میں آپ کو بلوچستان میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے اپ ڈیٹس دوں گا کہ کیا ہو رہا ہے انسائٹ کیا سٹوریز ہیں اپوزیشن کتنی سیٹوں کے لیے کوشہ ہے اور اسی طرح حکمران اتحاد کے لیے ٹارگٹس کیا ہیں اور حکمران اتحاد اور اپوزیشن اتحاد کے لیے کون کون سے بڑے چیلنجز درکار ہیں اور یہ چیلنجز جو ہیں جو ان کو درپیش ہیں میں کون سی پارٹی یا کون سا الائنس اس وقت ویگ دکھائی دے رہا ہے اور کون کتنی نشستیں حاصل کر سکے گا اور جو الائنسز ہیں دو دو جانب کے ان میں کون کون کیا کیا کر رہا ہے کون کون کس کے لیے دردے سر بنا ہوئے اور کس طرح کے سرپرائز نتائج سینٹ الیکشنز میں سامنے آ سکتے ہیں آج میں آپ کو اس حوالے سے سارا بریف کروں گا اور ان سائٹ سٹوریز بتاؤں گا کہ اندر اندرون خانہ ہو کیا رہا ہے اس سے بلے کہ میں اپنی باتشیت کا آغاز کروں جن دوستہ اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو تک پہنچ سکے اور کومنٹس میں اس پورام کے والے سے ہر پوائنٹ پر اپنی باتشیت اپنے خیالات کا اشار کومنٹ کے ذریعے ضرور کی دے گا تو جی ناظرین اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت جو حکمران اتحاد ہے اس کے پاس عددی اکثریت تو موجود ہے لیکن حکمران اتحاد کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ان کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اتحادیوں کو وہ کس طرح سے متحد کر سکیں تاکہ ان کو متحد رکھے اگر وہ اپنے پورے ووٹ ایک پلان کے مطابق جو وہ تیہ کریں گے یا کیا ہے اس کے مطابق اگر وہ کاسٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو حکمران اتحاد ہے وہ سات سے آٹھ نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ جو تارگٹ ہے یہ جو حدف ہے اتنا آسان دکھائی نہیں دینا اس کی متعدد وجوہات ہیں جس میں نمبر ون ایک وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکمران اتحاد کی تین چار بڑی جماعتیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہزارہ ڈیموکرائٹک الائنس اے این پی اور بلوشتان نیشنل پارٹی عوامی اور جمہوری وطن پارٹی یہ پانچ جو حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں وہ اس وقت مرکزی جو حکمران جماعت ہے بلوشتان عوامی پارٹی جسے عرف عام میں باپ پارٹی کہا جاتا ہے ان سے نالہ دکھائی دیتی ہیں یہ آپس میں تقسیم دکھائی دیتی ہیں اس کی وجوہات متعدد ہیں جو پہلے بھی بیان کی جا چکی ہیں اس میں سب سے اس وقت جو کمبیر سیچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے ساتھ ووٹ ہیں بلوشتان نسملی میں ان کے پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند جو کہ بلوشتان کی حاصل میں ایک بہت بڑا نام ہے اور اس وقت وہ بہت طاقتور بھی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں کڑا دیا ہوا ہے اور ان کے بیٹے سردار محمد خان رند صاحب کے جو کامزات نام دکی ہیں وہ خود سردار یار محمد رند نے ان کو تجویز کی کنندہ میں ہوئے ہیں جبکہ تاہید کرنہ میں ایک خاتون ایم پی ہیں تو یہ دو ووٹ تو کلیر کٹ ان کے نظر آگئے اسی طرح سردار یار محمد رند صاحب کے حوالے سے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا دعویٰ ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے تقریباً چار سے پانچ ووٹ متعید کر چکے ہیں اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ان کے مذاکرات بڑے کامیابی سے آگے بڑھیں اور ان جماعتوں میں جو سب سے اہم جماعتیں ہیں وہ یہی اکمران اتحاد کی جماعتیں ہیں جن کی آپس میں لڑائی ہیں اس کے علاوہ ان کے باتچیت جو ہے بلوستان میں منگل گروپ کے ساتھ بہت اچھی باتچیت ہوئی ہے اس کی طرح ان کی باتچیت جی ایو آئی کے ساتھ بھی ہوئی ہے انہیں ہر طرف سے ایک حمایت ملتی ہوئی دکھائی رہی ہے جیسے کہ وہ بلوستان میں وزارت آلہ کے وقت ان کو مل رہی تھی گو کہ پھر وفاق میں ایک فیصلہ تبدیل ہوا تو صورتحال بدل گئی لیکن اس وقت وہ بڑے پور امید ہیں سردار یادمہ مدرین صاحب کہ ان کی جماعت یا ان کا گروپ اپنے بیٹے کو ان کو کامیاب کرنے میں باس آنے کامیاب کروا لیں گے اسی طرح حکمان اتحاد کے لیے دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اے این پی جو کہ جسے پہلے دوہزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشنز میں یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ اپنا امیدوار سینٹ میں دسپردار کروا لیں باب پارٹی کے حق میں تو ہم اگلے الیکشن میں آپ کو ایک سیٹ دیں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے اب وہ سپورٹ ہوتی ہوئی دکائی نہیں دے اب تک جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں اس میں باب پارٹی نے اے این پی کو ٹکا جواب دے دیا ہوئے یعنی کہ انہیں کچھ نہیں دیا جا رہا اور اسی وجہ سے اے این پی نے پی بی ٹوئنٹی کی سیٹ کے اوپر پی ڈی ایم اتحاد کے تحت اپنا ووٹ اپنے حمایت جے یو آئی گمی دوار کے پرڈے میں ڈال رہی اور وہ بات ثانی کامجاب ہوگی تو اس طرح کی صورتحال ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے کہ اے این پی آخری دم تک ویٹ کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی باب پارٹی سے یہ اپنا ٹکٹ لے لے اگر نہیں وہ اس کو حمایت کرتے تو پھر ان کے ووٹ کراس ہو سکتے اسی طرح برشتان میں برشتان نیشنل پارٹی عمامی کہ اسطرالاللہ زیری صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ان کا چیئرمن سینٹ کی طرف سے مبہینہ طور پر ان کو دھنکیاں دیں گی اور یہ دعویہ اسطرالاللہ زیری صاحب پرس ہو گئی ہیں اسی طرح جام کمال صاحب کا رویہ بھی بڑا سخت ہے اور ان کی پارٹی جو بی این پی عمامی اس کے سینٹرل کمیٹی ان کے اجلاس میں بھی جام کمال صاحب اور صادق سنجلالی صاحب پر شدید تنقید ہوئی اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ ان کے تین ووٹ حکمران اتحاد کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اسطرالاللہ زیری صاحب خود امیدوار ہے جنرل نشیس پہ اور ان کی بات چیز این پی سردار یار محمد رین ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس ان کے ساتھ بڑی چل رہی ہے اور اسی طرح ان کا رابطہ جمہوری وطن پارٹی کے قرآن بکتی کے ساتھ بھی ہوا ہے اور ذرائی یہ کہتے ہیں کہ جے یو آئی اور جو مینگل گروپ ہے یہ بھی ایک سپورٹ کرنے کی تھا تو یہ بڑا کھلٹی بکتی دکھائی دے رہی ہے اسی طرح ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ بھی ایک وعدہ تھا حکمرانوں کا وہ بھی پورا نہیں ہوا ان کے اندر بھی نرازگی ہے تو اس کے علاوہ جو خواتین کی انشیست ہے اس کے اوپر کے پی کے سے اے این پی کی منحرف ستارہ ایاز صاحبہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے باپارٹی کی جانب سے جس کے حوالے سے بلکستان کی تمام جو حکمران جماعت کے عورت ان کے اتحاد نہیں ہے وہ اس پہ بہت نالا ہے خود حکمران جماعت کی خواتین ایم پی ایس کے جانب سے اس پہ کھل رہے ہام تنقید کی جاری ہے اور یہی خرچہ ہے کہ شاید وہ بھی ان کو پورے ووٹ نہ دیں اسی طرح یہ چیلنجز کے علاوہ ایک اور چیلنج درکار ہے درپیش ہے ان کو حکمران اتحاد کو یہ ہے کہ اس مرتبہ پہلی دفعہ دکھائی دے رہا ہے کہ بلکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا کھیل کھل کر نہیں کھیل رہی اگر کھیل بھی رہی ہے تو وہ بہت محدود حد تک کر کھیل رہی ہے جس میں مجھو حمایت درکار ہے کھل کے کھیلنے والی وہ شاید ابھی نہیں مل رہی یہ معاملہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا بلکہ ملک بھرک میں بھی دکھائی دے رہا ہے جس کا برملہ اظہار پی ڈی ایم کی علا قیدت بگا چکی ہے کہ زمنی انتخابات میں اور سینٹ الیکشن میں اب تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹل ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ شو آف ہینڈ کے سریعے سینٹ الیکشن کرائے جائے تاکہ ان کے لوگ فلور کراسنگ میں ملوث نہ ہو سکیں اور کوئی ہو تو وہ پکڑا جائے لیکن وہ بھی بیل مونڈیر چٹی دکھائی نہیں دے رہی اسی طرح ایک اور جو تاثر بڑا تقویت پکڑ سکا ہے وہ یہ ہے کہ نشارہ کے انتخاب ہارنے کی جہاں متعدد وجوہات ہیں وہیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اس وجہ سے پی ٹی آئی کو نشارہ میں شکست کر سامنا کرنا پڑا ہے یہ جو تاثر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا یا تھوڑا سا پیچھے ہونے کا یہ اسٹیبلشمنٹ بھی بلوچستان کے الیکشن میں بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے حکمران اتحاد کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ جو وہاں کے ایم پی ایز ہیں بلوچستان کے ذریعی بات ہے ہر شہصدان اگلی کلکلیشن کر کے چلتا ہے کہ اگے کس جماعت کی حکومت بننے والی اور اب جانچوں کے ایک سال ہی تقریباً دھائی سال ویسے باقی رہتے ہیں لیکن ڈیڑھ سال آخری جو ہوتا ہے وہی کنسیڈر ابھی ہو رہا ہے کیونکہ باقی کا جو ایک سال پہلے جو امیدوار ہوتے ہیں وہ اپنے ہلکوں میں چلے جاتے ہیں اور جوڑ توڑ کر کے اپنی اگلی پلاننگ کر چکے ہوتے ہیں تو یوں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری افیکٹ کریں گی اس سینٹ الیکشن میں کیونکہ جو لوگ جنہوں نے اپنی پارٹیاں بدلنی ہیں یا کس طرف جانا ہے تو وہ لوگ بھی اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے تو اس طرح سے یہ پرابلم دکھائی دیتی ہے کہ سینٹ الیکشن میں ان کو یہ مسائل درپیش ہو سکتے ہیں تو یہ بہت ایک بڑا اس وقت کھیل ہے اسی طرح عبدالقادر صاحب جنہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا پھر واپس لے لیا گیا لیکن باپ پارٹی کے جام کمال صاحب نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی نے تم سے آدھ کھینچ لیا لیکن ہم انہیں آن کرتے ہیں اور ہم یاب کروائیں گے ایک طرف عبدالقادر عزاد صاحب ہیں ایک طرف زہور آقا صاحب ہیں ایک طرف سردار یان محمدلین صاحب کے فرزن سردار خان محمد ہیں تو اس طرح سے کیسے دکھائی دیتا ہے کہ لگتا یوں ہی ہے کہ منان اتحاد اپنے مطلوبہ ووٹ نہیں لے پائے گی کیونکہ تقسیم در تقسیم ان کے اندر دکھائی دیتی ہے اسراراللہ زہری کے انرازگی بہت بڑھ چکی ہے خاص طور پر صادق سنجانی صاحب کی جانب سے ببینہ دمکیوں کے بعد تو لیکن دوسری جانب جو اپوزیشن ہے ان کی طرف کوئی تقسیم نہیں دکھائی دے رہی ہاں ان کے اندر ایک ویک پوائنٹ ہے جس کے لئے وہ پڑی کوشن ہے وہ یہ ہے کہ این پی کو کسی طریقے سے پی ڈی ایم کارڈ کھیل کے ذریعے اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ وہ جو چار ووٹ ہیں وہ منان اتحاد کو ملنے کے بجائے انہیں مل جائیں اگر انہیں مل گئے تو ان کی کامیابی میں اور مزید اوشن امکانات ہو جائیں گے تو یوں ابھی تک جو میچ ہے وہ چھے چھے پہ برابر دکھائی دے رہا ہے لیکن اس میں سرپرائز نتائج بھی آ سکتے ہیں اور کوئی چینجنگ بھی ہو سکتی ہے یہ تین مارچ کو فیصلہ ہوگا پلیز جو میں نے اپنی باتیں کی ہیں جو میں نے خدشات یا تجزیات یا جو انفرمیشن میں نے ذرائع کے مطابق شیئر کی ہے اس کے والے سے کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کون کیا جیتے ہیں بلاندار کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قطب میں حاضر ہوں گے اسلام علیکم